والدین کے ساتھ حسنِ سلوک اور صلحِ رحمی کرنے کا بیان میں یعنی اپنے آئیزہ اقربہ رشداروں کے ساتھ قرابت کے حقوق کی اڈائیجی کے بیان جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ہے اب وہ آپ جو چل رہے ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور حقوق العباد کے مختلف شعبے پچھلے بیانات میں دیرے بیان آئے ہیں اور ان کے بارے میں نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ نے سنے آج یہ باب ہے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک اور رشداروں کی حقوق کی اڈائیجی اس کے بارے میں اور اس میں پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایل عمل احبو اللہ تعالیٰ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون کا ہے وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نتیق سب سے زیادہ محبوب ہو وہ کون کا ہے تو آپ نے فرمایا کہ السلاة علیہ وقتها کہ سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ جلالہ کو وہ یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر عدد دی جائے میں نے پوچھا کہ سمع ایون اس کے بعد نماز کے بعد سب سے زیادہ افدل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ برل والدین والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے پوچھا کہ سمع ایون والدین کے ساتھ حسن سلوک جب آپ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ افدل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد تو اس حدیث میں ترقیب یوں بیان فرمائی گئی کہ سب سے اول اور افدل عمل قرار دیا گیا نماز بروق پڑھنے کو دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اور تیسرے نمبر پر جہاد کی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد یہاں دو باتیں پہلے سمجھ لینے کی ہیں ایک تو یہ کہ احادیث کا اگر جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے مختلف صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے اور اس سے صحابہ کرام کی یہ فطر اور حرص ظاہر ہوتی ہے جو مجھ چاہتے تھے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے اگر مخروب ہو اس کے انجام دینے کی کوشش کی جائے ایک دو صحابی نے نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھا سب سے افضل عمل بتائی مقصد یہ تھا کہ کوشش کریں کہ وہ سب سے افضل عمل ہمارے زندگیوں کے اندر آ جائے یہ فکر اور یہ لدم کہ سب سے افضل عمل ہمیں معلوم ہو جائے تو عمل کریں اس لئے کہ ہر وقت دل و دماغ کے اوپر آخرت کی فکر تاری تھی یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ کا پرد اس کی رضا حاصل ہو جائے تو اس لئے ہر وقت اس دھیان میں رہ جاتے ہیں کہ کس عمل میں کیا خواب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے اللہ آج ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں فضائل کے حدیثیں کہ فلا عمل میں یہ فضیلت فلا عمل میں یہ فضیلت فلا عمل میں یہ فضیلت لیکن پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کا کمہ حق کو دعیہ بیدا نہیں ہوتا حضرات صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال یہ تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بار جس کے بعد میں پتہ چلے کہ اس سے یہ سواب کا کام ہے تو اس کی طرف جوڑھتے تھے یاد آیا کہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنائی یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ہے کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو ایک پیرات حجر ملتا ہے ایک پیرات جو ہے یہ ایک پیمانہ تھا جس سے سونا چاندی تولے جاتے تھے سونا چاندی تولنے کا ایک پیمانہ تھا پیرات آج سے بھی پیرات بولتے ہیں سونے کے اندر 20 پیرات اور 22 پیرات لیکن اُس زمانے میں یہ باقات ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا تولنے سونا سے ہوتا تھا پیرات تو فرمایا کہ حضور عبدالل اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو اس کو ایک قیرات عجر ملے گا اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد اس کے تدفین میں بھی اس کے پیسے بھی چلے جنازہ لے کر بھی چلے اس کو دو قیرات ملے اور جو شخص کے جنازہ لے کر چلے اور پھر جا کر تدفین میں بھی شامل ہو اس کو تین قیرات حجر ملی یہ حدیث حضرت دریال لیکن یہ بھی یعجب کر دوں کہ قیرات چھوٹا سا پہمانا لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کا جو قیرات ہے وہ حدیث میں ہے جو اہد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے اہد پہاڑ کی مقدار سے بھی زیادہ ہے ایک قیرات جنت یہ حدیث سنائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تو انہوں نے سنتے ہی فرمایا کہ اوہو میں نے پہلے یہ حدیث نہیں سنی اور اس کا نتیجہ ہم نے بہت سے قیرات ضائع کر دی یعنی یہ حدیث مجھے پہلے معلوم نہیں چیز کہ اتنی فضیلت ہے نماز جنادہ پڑھنے کی نماز جنادہ کے پیچھے چلنے کی تدخیر میں شامل ہونے کی اگر پہلے معلوم ہوتا تو میں اس کا اعتمام کرتا اتنا میں نے اعتمام نہیں کیا کہ میں نے بہت سے کلاف پہلے ہوتا حالان کہ یہ وہ عبداللہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دن رات ان کا مشقلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل اور آہد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر سے مطابق زندگی حسرت ہو رہی کہ کیوں میں نے اب تک اس عمل کو استیار نہیں کیا سارے صحاب اکرام کا یہ حال حضر آ کہ ہر وقت اس فکر میں ہے کہ ذرا سی کوئی نیکی کرنے کا واقع مل جائے جس سے اللہ تعالیٰ یہاں عجر و سواب میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی رضا حاصل اس لئے پوچھتے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے مختلف صحاب اکرام نے پوچھا تو دوایہ کی نظر آتا ہے کہ آہدہ نے مختلف صحاب اکرام کو مختلف جواب دی اب جی تھا آپ نے یہاں پر جو سوال کیا گیا اس کے جواب نے فرمایا کہ سب سے محبوب عمل اللہ صحاب کو یہ ہے تو وقت پر نماز پڑھ ایک حدیث پہلے بزر کی کی ہے کسی کتاب میں کہ ایک صحاب نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو یہ عمل اللہ سب سے افضل عمل یہ بعض روایتوں میں آتا کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت یہاں دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا لیکن وہاں پہلے نمبر کہ سب سے افضل عمل جو ہے والدین کے ساب خود سلوخ ہے کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل بضائے تیکھنے میں ان کے درمیان تعداد نظر آتا ہے کہ یہاں فرمایا کہ سب سے افضل عمل نماز ہے بروقت نماز ادا کرنا کسی میں فرمایا والدین کی طاعت کرنا کسی میں جہاد کسی میں فرمایا کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ہر وقت جاری رکھنا لیکن حقیقت میں تعداد نہیں بات یوں ہے کہ ہر آدمی کے لحاظ سے ہر آدمی کے حالات کے لحاظ سے افضل عمل بدلتا رہتا ہے کسی کے لئے افضل نماز پڑھنے سب سے افضل ہے کسی کے لئے والدین کی طرح سب سے افضل ہے کسی کے لئے جہاد افضل ہے کسی کے لئے ذکر افضل ہے حالات کے لحاظ سے اور آدمیوں کے لحاظ سے سرس کر جاتا یعنی بعض صحاب اکرام ایسے تھے جن کے بات تھا آپ کہ نماز کی تو ایسے ہی پابندی کرتے ہیں پابندی ہیں نماز کے پابندے ان کو نماز کی فضیرت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن والدین کے حقوق میں کوئی چاہی ہے تو ان کے حق میں فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل والدین کی اطعاد کوئی ہے جس کوئی عبادت کی طرف دھیان تھا مگر جہاد سے اتنی رغمت نہیں تھی اس کے حق میں فرمایا کہ تمہارے لئے جہاد سب سے افضل ہے کسی کو دیکھا کہ جہاد بھی کر رہے ہیں اور عبادت بھی ہے لیکن ذکر اللہ کی طرف اتنا زیادہ التفاص نہیں ہے تو ان کے حق میں ذکر اللہ کو بیان کر دیا ہے تو حالات کے لحاظ سے مخاطبوں کے حالات کے استلاف سے جوابات آہد صلی اللہ میں مختلف کی ہیں لیکن یہ سارے آمال ہیں سب افضل آمال بروقت نماز پڑھنا والدین کی اطاعت جہاد کی صبح اللہ ذکر کا ہر وقت جاری رہنا یہ سب حضیرت والے اعمال ہیں حالات کے لحاظ افضلیت بدلتی رہتی تو یہاں پر اس جگہ آپ نے یہ ترتیب بیان فرمائی کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز نماز پڑھنا یہ نہیں بلکہ وقت کا لحاظ کر کے نماز پڑھنا یہ نہ ہو کہ نماز کے وقت کا دھیان نہ کرے آدمی سوچے کہ چلو قضاء ہوگئی تو ہوگئی بلکہ وقت کے اندر نماز نماز عدا کرے حدیث قرآن کریم میں فرمایا ان نمازیوں پر افسوس ہے جو اپنے نماز سے غفلت میں ہے کہ نماز کا وقت چلا گیا اور دھیان نہیں دیا یہاں تک قضاء ہوگئی ایک حدیث میں نبی کریم صلو اللہ صلو اچھات فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہوگئی فوت ہونے کے بارے یہ کہ وقت گدر گیا نماز نہیں پڑی قضاء ہوگئی تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کا سارا گھر بار لٹ گیا سارا گھر والے لٹ گئے سارا مال لٹ گیا جس میں وہ بارے دست ہے اور مفلوق الحال ہے ایسا ہی ہو مصد اس کی ایک نماز اثر جو ہے وہ قضاء ہوگئی اللہ بچائے تو نماز کو قضاء کرنا یہ بڑی سنگین بات ہے اور بڑے سخت وعیدیں اس کو پڑھائی ہیں تو نماز کبھی دھیان ہو نماز کے وقت کبھی تنا کہ وقت کے اندر ادا کی جائے یہ سب سے افضل عمر قرار دیا دوسرے نمبر پر فرما کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور تیسے نمبر پر جہاد بھی صبیر اللہ یعنی والدین کی اطاعت کو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی سوچے رہتا فرما جہاد پر بھی فوق جہاد آپ جانتے اتنی بڑی عبادت ہے اتنے فضائل ہیں اس کے حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس میں شہادت با جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح لے جاتے اچھے آج ماں کے پیٹ سے پیٹ رہو اور فرما کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے مقامات خرب تو مشاہدہ کرے گا تو جنت کے حالات کے مشاہدہ کرے گا تو کبھی واپس آنے کی خواہید دلو نہیں پیلا ہوگی دنیا میں دنیا واپس جاؤں دنیا میں کیونکہ دنیا کے حقیقت کھل کے سامنے آجائے گی کہ دنیا کتنی بے حقیقت کتنی نا پائدار کتنی گندی چیز تھی جنت کے مقابلے میں جو اس کو مل گئی لیکن فرمایا شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو جہاد بھی سبیل اللہ کرنے والا وہ فرما جائے کہ وہ تمنا کرے گا کہ یا کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے دوبارہ میں جہاد کرو اور پھر شہید ہوں اللہ کے راستے اور حضور اکرم سبیل فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں جہاد کرو اللہ کے راستے میں اس میں شہید ہوں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر زندہ کیا رہے اکھٹ شہید کئی مجھے زندہ کیا جائے اور شہید ہوں اللہ تعالی کے راستے تو پوریز اللہ کا بندہ جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے سوائے مجاہد اور شہید کے جہاد کر اور پھر یہ چاہے گا کہ میں جہاد کروں اور کہ یہ اس سے بھی زیادہ مقد ہے اسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق انہیں سب سے مقدم حق والدین کا والدین کہا ان میں سب سے مقدم ہے اور اس سے زیادہ واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کرے کیونکہ اللہ نے والدین کو انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا تو اس کا حق بھی اتنا رکھا ہے والدین کا کہ اسے لئے کوئی اور حق نہیں اتنا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا اور ان کے ساتھ حسنہ سلوخ کا اتنا عجر رکھا ہے اللہ تب تعالی نے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو صرف ایک نظر کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج اور عمرے جو برابر ثواب رکھتا ہے وجہ کیا یاد رکھو اس دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں جتنے بھی تعلقات ہیں ان تمام محبتوں اور تعلقات میں کوئی نہ کوئی انسان کی غرض کار فرماؤ بے غرض محبت اس دنیا میں نہیں ملے گی سوائے والدین کی محبت کہ والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے جو ہوتی کوئی مفاد نہیں اپنی کوئی غرض شامل نہیں اور ہر محبت میں غرض ہے شوہر بیمی سے محبت کرے اس میں غرض ہے بیمی شوہر کے ساتھ محبت کرے اس میں غرض ہے بھائی بھائی کے ساتھ کرے دوست دوست کے ساتھ کرے جتنے تعلقات ہیں ان سب کے اندر کوئی کوئی غرض تار فرما ہوتی ہے لیکن ایک محبت ہے جو غرض سے باق ہے اور وہ محبت ہے ماں کی اور باق کہ ماں اور باق اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں ان میں ان کی اپنی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں وہ اپنی جان بھی چلی جائے لیکن اولاد کو سائدہ پہنچ جائے یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ سبھار رکھتا نے اس لئے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھتا اور جہاد کی سبھل اللہ جو پر بھی اس کو مقدم فرمائے اس لئے حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے نبی خریم اللہ کے خدمت میں اور آخر عز کیا کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں جہاد کروں اللہ کے رات سے اور مقصد میرا جہاد کرنے سے اور کچھ نہیں ہے کوئی ناموری حاصل کرنا کوئی شورت حاصل کرنا وغیر یہ کچھ نہیں ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ مجھ سے فرمایا کہ کیا واقعی سوا حاصل کرنا چاہتے ہو سوا حاصل کرنے اور ایک روایت میں الفاظ یہ آتا ہے کہ جا کر ان کے ساتھ جہاد کرو ان کی خدمت کرتے جہاد کرو تو جہاد سے بھی زیادہ ان کو کوکلے رتا فرمائے بھی تمہارے لئے جہاد یہی ایک ایک بھائی جو اللہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے سمجھنے کیا ہے فرما سے کہ بھائی دین جو ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اتباع کا نام دین ہے جس وقت جیسا تقاضہ ہو تقاضہ وقت کیا ہے اس وقت کا کیا تقاضہ ہے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تقاضہ سے میں تبلیغ دعوت کے کام میں نکلوں مسئلہ یہ سارے باتیں دین کی باتیں ہیں باعث عدر ہیں لیکن یہ دیکھو کہ اس وقت کا تقاضہ کیا ہے فرض کرو کہ ایک وقت ایسا آیا کہ والدین بیمار ہیں انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے اور اس خدمت کا ضرورت ہے کہ طبیعت میں دل جارہ ہے سوٹ لگا ہوا ہے اس بات کا کہ میں صفحہ اول میں جا کر نماز کروں مسئلہ 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 کے اندر اور والدین ہے بیمار حرکت نہیں کر سکتے اس وقت میں تمہارے لئے تقاضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ صفحہ اول کی نماز چھوڑو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو والدین کی خدمت انجام دو اور نماز انفرازم پڑ تناک اس وقت میں اگر اس شوق کو پورا کرنے کے لئے جاہے ہوگا نہیں والدین کو چھوڑ دیا اس حالت میں تو حرکت بھی نہیں کر سکتے اور چلے گئے دور مسجد قریب میں ہو جس میں والدین اپنا کام کر سکتے ہو تو الگ بات میں وہ مثال لے رہا ہوں جہاں پر کہ اگر چھوڑ کر جاؤ گے تو والدین کو تکلیف ہوگی ایسی حالت میں اگر کوش چھوڑ چھوڑ اس شوق میں سب رہو حدیث سلیتی کے نماز پڑھنے کی بڑی خضیلت ہے اس خضیلت کو حاصل کرنے کی چلا گیا نماز کر تو یہ کوئی دین نہ ہوا یہ شوق پورا کرتا کہ میرا شوق تھا وہ پورا کرتا ہمارا حضرت نے ایک مثال دی کہ ایک فرض کرو ایک واقع ہے کہ ایک کسی ویرانے کے اندر ایک شخص ہے اور اس کی بیوی ہے کہ جماعت کا وقت ہو گیا نماز کا اب مسجد ہے پاسلے پر دور اور بیوی ترہا ہے وہ کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا کہتا میں تو جاتا ہوں نماز پڑھوں گا جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ تو بیوی کہتے کہ میں یہاں بیانے میں اکیلی ہوں اور کوئی میرا دیکھ بار کرنے والا نہیں ہے تو درست میرے جان نکل جائے گی وہ کہتا نہیں ہو تو میں جماعت کے نماز پڑھنے کی حضیرت میں نے سن رکھی ہے میں تو سب اول میں جا کے نماز ادا کروں گا کیا کچھ ہو جائے تو تو فرماتے ہے کہ یہ شوق ہو گیا اس وقت کہ میں اول میں جا گئے نماز کروں تو یہ شوق پورا کر رہا ہے دین نہیں آئی دین یہ ہے کہ اس وقت میں نماز جماعت کو چھوڑ دو اور وہی پر انتلادی نماز پڑھو اس وقت میں تقاضی دین کا یہ اور اس کے خلاف کروں گے تو شوق پورا کرنا ہو گا نماز وہ اطاعت نہیں ہوگی اللہ اللہ کے رسول میں بیمار ہیں گھر کے اندر والدین بیمار ہیں بچے بیمار ہیں بری حالت میں ہیں ایسی حالت میں کوئی شخص سوچا دل میں آگیا کہ صاحب میں تو قبلیق کیلے جاتا ہوں مثلا بیسے قبلیق کے لئے نکلنا بڑا عزو سواب کا کام لیکن اس حالت میں جب کے والدین کو یا دروانوں کو تمہاری طرف سے خدمت کی ضرورت ہے اس کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا اس حالت میں اگر جاؤ گے تو یہ اپنا شوق پورا کرنا ہوگا دین کا ٹکال نہیں تو دین نام شوق پورا کرنے کا جانتے عزو اللہ اللہ کے رسول کا وہ کام انجام دیا اس لئے آپ نے دیکھا کہ صحابی آئے کہ میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں اب جہاد کی اتنی فضیلت ہے پوری قرآن و حدیث بڑھے جہاد کی فضیلت ہے لیکن ان کو منع فرما دیں کہ تمہارے لئے مسلمان ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضور اغدیس کی خدمت میں آکر نبی کریم کی زیارت کر تو زیارت آن حضرت صلی اللہ کی زیارت وہ سعادت ہے وہ خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روح زمین پر اس سے بڑی سعادت کوئی اور ہوگی نہیں اور پھر اس سعادت کے ملنے صلی اللہ سے پوچھا کہ حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا لیکن والدہ میری گھر پر ہے اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے ہاں حضرت صلی اللہ میں منع فرما کہ نہیں بتاؤ والدہ کی خدمت کیوں کیوں اس واجتے کے اب وقت کا تقاضہ جب والدہ بیمار ہوں تو وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ دل میں شوق یہ ہو کہ حضور عبد صلی اللہ 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 اور یہ وہ مقام ہے کہ کوئی کتنا بڑا غلی اللہ ہو جائے ولایت کے بزرگی کے کتنے اونچے مقام تک پہنچ جائے کسی صحابی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا کبھی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ عبد مبارک رحمت اللہ علیہ مشہور تعبیق طبعہ تعبیق میں سے ہیں اور ان سے کسی نے عجیب سوال کیا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر عبد عزیز افضل ہیں سوال اس طرح ترطیب دیا کہ صحابے کرام میں سے ان کا انتخاب کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں لوگوں ترہ ترہ کی باتیں بنا رکھی ہیں اور بہال اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ جن کی جب لنائی حضرت علی سے ہوئی تو اس میں حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ سے استحادی غلطی ہوئی جی اس کے اوپر ساری امت کا خیلی متوفر ہے تو صحاب دوسری طرح رکھا حضرت عبدالعز کو جن کے بارے میں کہا جاتا کہ عمر شانی حضرت حضرت عقیادم کا شانی ان کو کہا جاتا ہے عدل و انصاف میں تقوی طہارت میں ہر چیز میں اور پہلی صدی حجری مجدد ہیں حضرت عبدالعز افضل تو اتنے مقام کے بزرگ ہیں پوچھا کہ محابی افضل ہے یا عمر عبدالعز افضل ہے تو جواب جی مبارک لائے نے کہ میاں تم پوچھتے ہو کہ محابی افضل ہے عمر عبدالعز تو در کنار اور حضرت معمی تو در کنار حضرت معمی کی ناک میں جو مٹی جائی کی حضور عبد سلسل 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 جہاد کرتے ہوئے وہ مٹی بھی ہزار عمر عبدالعز سلسل کرے جو صحبت کا مقام اللہ تعالیٰ معمی کو آتا فرما دیا نبی کریم سلسل سلسل کی زیارت کی بدولت ایک مرتبہ زیارت ہو جائے سلسل تو صحابیت کا جو مقام انسان واضل ہو جاتا ساری زندگی کوشش کرتا رہے تو بھی وہ صحابیت کا مقام حافظ نہیں کرتا تو وہ اتنا بڑا مقام صحابیت کا وہ حضور نے فرمایا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں صحابیت کا مقام حافظ کرنے کی ضرورت نہیں ماں کی خدمت کر تو ماں کی خدمت کی خاطر صحابیت کے اتنے بڑے اعلی مقام کو بھی قربان کر دیا فرمایا کہ چھوڑ دو اب اگر کوئی ہوتا ہم جیسا نہ ادا شناس یہ دولت تو پھر ملنے والی ہے نہیں صحابیت کی لہذا چلو ماں بیمار ہے آخر کبھی نہ کبھی تو نکلنا ہوتا ہی گھر سے چلے جاؤ جا کے زیارت کر رو نبیہ قلیم صلی اللہ کی اگر کر آج ہوں لیکن کیونکہ پیشے نظر شرق پورا کرنا نہیں تھا اپنی ذاتی خواہش کا مقام نہیں تھا مقام تھا اللہ رسول کی اطلاعات کا تو چھوڑ بیشے رہ کر اور نسیجہ اللہ کا حضور احداث صلی اللہ صلی اللہ کا وسائل ہو گیا اور حضرت عمر سے قرن جیارت نہیں کرتا کہ سرکار دور مقام لیکن اللہ نے اس مقام کی خدمت کا صلح کیا دیا اللہ اکبر حضرت فاروق عظم رضی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ عمر کسی زمانے میں قرن یعنی یمن کا شہد تھا جہاں کہ وہ رہنے واہ مقام سے ایک آدمی آئے گا کسی وقت مدینہ اور اس کے اور صاحب یہ یہ ہوں گے اس کی خلیا بتایا حضرت وقت کہ یہ خلیا ہوگا وہ اگر آدمی تمہیں مل جائے کبھی تو جا کر اس سے دعا کرانا اس واسطے کہ اللہ خبار وطالہ اس کی دعا مستجاب فرمائے فاروق عظم سے کہا جا رہا کہ جا کر دعا کرانا اویسے قرن تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق قادم مزیر اللہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا مزیر طیبہ تو جا کر اس میں قلاش کیا کہ اویسے قرن تو نہیں ہے اس قاب لیکن اور ایک مرتبہ جب قلاش کرنے کے دور پتہ لگیا کہ اس میں تھا پہلیات موجود تھا تو جا کر ان سے کہا کہ میری دعا کرنے انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے دعا کرانے کیا آگئے تو اس پر فاروق قادم نے فرمایا کہ نبی کریم سنور دعا نے مجھے وسیعت فرمائی تھی کہ یہ آدمی جب آئے تو اس سے دعا کرانا کہ اللہ ہوتا آگیا حضرت اویس قرن نے جب یہ سنا کہ سرکار دعا صلی اللہ نے یہ فرمایا تھا تو ان کی آنسوں میں آنس ہوا کہ سرکار نے یہ نسبت مجھے آتا فرما یہ ساری کہیں بطال ماں کی خدمت اور نبی کریم سر دعا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ میرے حضور نے یہ بات فرما دیتی بس اب میرا کام یہ ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں چاہے کچھ ہو جائے دیکھو کون صحابی ایسا تھا جو سرکار دو عالم چلات ہم کا جان سار اور فیدات تار نہ ہو میں ایک جگہ ایک ملہم میں ایک بات لکی تھی اور انشاءاللہ صحیح لکی تھی کہ ہر صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی زندگی میں کچھ اضافہ کرنے کے قابل ہوتا تو سارے صحاب اکرام رضی اللہ سرکار عالم سرکار کی زندگی کے ایک سانس کے اوپر اپنے اتنے فدہ کا سرکار دوسرے اور یہ عالم کہ کسی وقت نہیں چاہتے کہ سرکار دوسرے صلی اللہ جلوہ نگاہوں سے روپ ہوش یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی میدان جنگ میں بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی جن کو میدان اور حج میں سرکار دوسرے نے اپنے دستے مبارک سے تلوار عقاب فرمائی تھی میدان اور ہو تو جب دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے اور دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بوچھان آ رہی تھی حضور عبدہ صلی اللہ 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 کی اوپر تو تب عدیس میں آتا ہے کہ وہ تیروں کی طرف پشت کر کے اور پشت پر اس لئے لے رہے کہ اے تو اگر سامنے آئیں اور سینے پر تیروں کے بوچھان لیں تو حضور عبدہ صلی اللہ کی طرف پشت ہوتی ہے اور دوسرے سرکار جلو ہے جہاں آرہ نظر نہیں آتا تو جنگ کے عالم میں بھی یہ احتیاط سامنے ہے کہ پشت حضور کی طرف نہ ہو چہرہ حضور عبدہ صلی اللہ کی طرف رہے پشت تیروں کی طرف رہے ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ نہیں جن کا ایک ایک لمحہ حضور کے سامنے گزارنے کے لئے بیچیں لیکن کسی کو شام بھیج دیا کسی کو مصر بھیج دیا کسی کو یمن بھیج دیا کسی کو کسی اور جگہ بھیج دیا کہ جا کر وہاں میرے دین کا بیغام مہت جاؤ تو اب حضور کے ساتھ رہنے کا شوق قربان اور حضور عبدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر مقدم اور بہت جاتے سدھ تو جہاں جیسا تقاضہ ہو ہمارے حضور تعجیب بات فرمز رہی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کر کہ اس وقت کا تقاضہ وہ کام انجام تو وقت کا تقاضہ اگر والدین کی خدمت ہے پھر جہاد بھی اس کے آگے بے حقیقت پھر تبلیغ بھی اس کے آگے بے حقیقت پھر نماز باجمات بھی اس کے آگے بے حقیقت چاہے ان کی اپنے اپنے فضائل کتنے بھی تو ہمیشہ اس بات پر مردی رضا رکھنا چاہیے والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ نے خاص طور یہ بات اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ میں بین فرما دی اور ساری عبادتوں پر مقدم ہے والدین کی خدمت اور قرآن کریم نے والدین کے بارے میں وَوَسْفَيْنَ الْوَالِدَي وَوَسْفَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی نصیحت کی والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر اور فرمایا وَقَوَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے دو باتوں کا ایک ایک اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور دوسری کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا کہ اللہ کی توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کہ توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ انسان کے ذمہ کیا ہے کہ والدین کے رات سلوک اور پھر آگے کیا خوبصورت انداز میں قرآن کریم نے فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آخَدُهُمَا اَوْ قِلَاهُمَا کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑاپے کو پہنچ جائیں بڑاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْسٍ تو ان والدین کو کبھی اُف بھی بڑاپے کے اثر سے بعض اوقات ذہن جو ہے وہ نورول دی رہتا اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غلط سلط باتوں پر اسرار بھی کرتے اس لئے خاطر برابر کے ذکر کہتے چاہے تمہارے خیال میں جو بات کہنے وہ غلط ہی جنا ہو ناحق ہی جنا ہو لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اُف بھی مکہ ہو وَلَا تَقُلَّهُمَا وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو جھلت کر بات نہ کرنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کرنا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے لئے ان کے آگے اپنے آپ کو زلیل کرتے رہنا صرف اتنا ہی نہیں اپنے آپ کو باللین کہا کہ زلیل کرو وَقْفِضْ لَهُمَا دِنَاحَ الزُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّرْ هَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اور یہ دعا مانگتے رہا کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائیے جس طرح ان نے مجھے بچپن میں پالا تو زرہ سے بڑھاپے کے اندر اگر ماباپ کا مزاج میں کچھ چرچڑا پن پیدا ہو گیا تو اس سے گھبرا کر یہ اُک کہنے اس کا خاص طور رضی کو فرمایا کہ یہ بھی مطل میں نے ایک صاحب ایک کتاب میں ایک قصہ پڑھا تھا پتہ نہیں سچائے جوتا لیکن ہے سبقاموس ایک صاحب نے لکھا کہ ایک صاحب تھے وہ بولے ہو گئے اور بیٹے کو پڑھا بڑھا دیا وہ بن گیا اچھا خاصا پڑھا لکھا پازل آج میں ہو گیا تو ایک دن بیٹھا ہو گا تھے دھر کے سین میں تو کووہ آکے بیٹھ گیا دیوار کے ہوگا تو باپ نے بیٹے سے پوچھا تو بیٹا یہ کیا چیز ہے تو بیٹے نے کہا بجان یہ کووہ ہے سوڑ دیر گزری پھر پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے اس نے کہا بجان کووہ ہے پھر سوڑ دیر گزری پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے اس نے کہا باپ بجان بھی تو بتایا تھے کووہ ہے پھر سوڑ دیر گزری پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے اب بیٹے کے لہجے میں تبدیل کر رہا ہوگا اور اس نے جدتہ کے لہجے جھڑک کر کہا بجان کووہ ہے کووہ پھر سوڑ دیر گزری تو پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے اب بیٹے سینان آ گیا اس نے اٹھا کے اگا کہ آپ ہر وقت اس طرح کی باتیں پوچھے جاتے ہیں ہزار مرتبہ کہہ دیا کووہ ہے اس نے دانت دبٹھ میں کہا کہ ایک سلسلہ شروع ہے تو تھوڑ دیر کے بعد باپ جو ہے وہ کمرے میں اٹھ کے گیا اور ایک ڈائری اپنے پرانے نکال کے لائے اور اس ڈائری میں ایک صفحہ کھول کے بیٹے کو دکھایا کہ بیٹا درہ یہ پڑھنا تو اس ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا چھوٹا بیٹا یعنی وہ چھوٹا بیٹا یہ آج سینان میں میں بیٹھا ہوا تھا یہ کووہ آ گیا تو اس بیٹے نے مجھ سے پچیس وردبہ پوچھا کہ بیٹا اب بجان یہ کیا ہے تو میں اس کا جواب دیتا رہا کہ یہ کووہ ہے لیکن ہر وردبہ وہ دوبارہ پوچھے گیا یہاں تک کہ پچیس وردبہ یہ لاقعہ پیش آیا اب مجھے اس کی آداب اس آداب پر بڑا پیار آیا تو یہ ڈائری میں میں لکھا ہوا تھا تو کہہ لگا باپ میں کہا دکھو بیٹا یہ فرق ہے باپ میں اور بیٹے میں جب تم چھوٹے تھے تو تم نے پچیس وردبہ پوچھا میں نے پچیس وی پچیس وردبہ اس بنان سے جواب دیا ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے اس کی آداب میں بڑا پیار آیا اور میں نے پانچ وردبہ تم سے پوچھا کہ تم اتنا ہو ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا پر میں پہنچنے کے بعد یہ بات یاد رکھو کہ یہ تھوڑا سا چرچڑا پن بھی پیدا ہو جائے گا بہت سی باتیں نہ آپ بھی معلوم ہوں گی لیکن یہ سمجھو کہ تمہارے بچپن میں تم سے کہیں زیادہ اس سے کہیں زیادہ ناغوار باتیں تمہارے باتیں برداشت کیے یاد تمہیں اس کو برداشت کرنا ہے لا تقل لہما اففل ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریم یہ ہے بیٹے کا یہاں تک کہ والدین اگر بالفرس کافر بھی تو بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ تمہارے والدین کافر ہوں مشرق ہوں تو شرق میں تو ان کی اطاعت بس کرنا لیکن عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ پھر بھی اس نے سلوک کر پھر بھی اس نے سلوک کر اس لیے کہ بات اگر کافر ایک کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت اس کی رکھی ہے اتنا اتنی تحفید اس کی رکھی ہے کہ والدین کی اطاعت ہو آج دنیا حق معاملے میں الٹی جا رہی ہے اب باقیدہ اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ والدین کے احترام اور ان کی عظمہ ان کی تعظیم کا دل سے نقش بٹائے جائے باقیدہ اس بات کی تربیت ہو رہی ہے کہ والدین کے احترام کو دل سے ختم کیا جائے وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان کیا بہت ہے ان کے حوالے پر کیا حق ہے تو جب دین سے انسان دور ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبہ مان پڑ جائے آخرت کی فکر ختم ہو جائے اس قسم کی باتیں اٹھانا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ آپ سے اقوازت فرمایا تھا تو بھائی عرضیہ کرنا تھا کہ والدین کی اطاعت شرعان واجب ہو جاتا ہے شرعان واجب ہو جاتا ہے ایسا ہی فرض ہو جاتا ہے اسے نبات پڑ بشرتے کے جو حکم دے رہے ہیں وہ جائز اگر جائز بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی تعمیل فرض ہو جاتی ہے اولاد کے ذمہ اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو ایسا ہی گناہ جیسے کہ نماز چھوڑ دیا گناہ اور کسی کو کہتے ہیں اقوق الوالدین اللہ بچائے نافرمانی والدین تو نافرمانی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ نافرمانی کا وبال یہ ہوتا ہے والدین کے نافرمانی کا جب مرتبہ کرمہ نصیب نہیں ہوتا اللہ بچائے اللہ ایک بزرگ سے ان کا واقعہ لکھا ہے ایک شخص تھا وہ مرنے حال آگیا نظر کی چیزیں تاری سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ زبان پر پڑھ لیں لیکن کلمہ پڑھنا چاہتا ہے زبان پر جاری نہیں ہو کسی بزرگ کو لے کر آئے اب پوچھا کہ ان کا کیا حل کیا جائے تو بزرگ نے فرمایا کہ اگر ان کے والدہ حیات ہوں والدہ یا والد حیات ان سے معافی مانگوا اور کسی طرح ایسا والد ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے اس کے نتیجے میں یہ وبال اس کے پر آیا ان سے جب تک معافی نہیں ہو جائے گی کرمہ اس کی زبان پر جائے گی اللہ تعالیٰ اتنی خطرناک بات ہے والدین کی نافر ہے جب والدین کا دل دکھانی اتنی خطرناک وبال کی بات ہے حضور نبی کریم سرور دعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں اس کا لحاظ رکھا کہ والد اور والدہ کا احترام اور ان کی ساتھ خصوصے سلوک جو بھی صحابی کبھی مشورہ کر طلب کرنے آتے تو آپ ان کو یہ مشورہ دیں ہمارے ہاں طالب علم آتے ہیں دانلوم بعد مرتبہ پڑھنے کا شوق ہے کہ عالم بن جائے درس نظامی میں حضور تحصیل ہو جائے اور والدین کی اجازت لیے بغیر آئے کہتے ہیں کیا کریں والدہ نے اجازت نہیں دے رہے تھے اور ہم اس واس پہ چلے آئے یاد رکھو مولوی بننا کوئی فرض نہیں تھا والدین کی اطاعت کرنا فرض تھا اگر والدین اتنا علم حاصل کرنے سے بھی روکیں جس سے کہ انسان مسلمان جیسی زندگی گدار سکے نماز کا طریقہ سیکھنے سے روکیں مثلا پھر تو ان کی ان کی بات نہیں مانتا لیکن مولوی بننا کوئی فرض نہیں ہرے کازمی کے لیے تو جب تک والدین اجازت نہ دیں اس وقت تک یہ کام نہیں اگر کرے گا تو وہی بات ہو گئی ہمارے حضرت والی کہ شوق پورا کر رہا ہے دین کی طاعت نہیں دین کا کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت سمجھنے کی توقیقہ دا جب تک والدین حیات ہوں یاد رکھو کہ اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس روح زمین پر اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے کوئی اور نہیں جبکہ حدیث میں حضورت نے فرما دیا کہ ایک مرتبہ پیار کی نظر سے محبت کی نظر سے واردین کو دیکھ لو حج اور عمرے کا سوا ایک محبت کی نظر اتنا لوٹنے کا زمان اسی لیے حدیث میں فرمایا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردود ہو وہ شک مردود ہو وہ شک کہ جس کو اپنے والدین بڑاپے کی حالت میں ملے پھر بھی اپنے قرآنوں کی مقصرت نہ کرا سکھ کہ اگر والدین بڑاپے کی حالت میں ملے ہیں تو جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے جس کی قرآنی صاحب نہیں ذرا سے ان کی خدمت کر دو ان کے دل سے دعا نکل جائے اور تمہاری آقابت سوال دیں ذرا سے بہانے بہانے بر تم جنت کما سکتے ہو لیکن جس شخص نے اس کے باوجود اس موقع میں فائدہ نہیں اٹھایا فرمایا مردود ہو وہ شک اتنا خطرنات بات تو اتنا والدین کی خدمت کی جو پر اتنا زور دیا جب تک وہ حیات ہو بڑی نعمت ہے اس کو نعمت بڑی قدر پہچان کر جب اٹھ جاتے ہیں پھر اٹھنے کے بعد انسان کو حسرت ہوتے کہ افوہ زندگی کے اندر ہم نے ان کی کوئی قدر نہ کی ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا اور یہ جنت نہ سمائی بعد میں افسوس ہوتا جب تک ہیں اس کی قدر پہچان اور جب اٹھ جائیں دنیا سے چلے جائیں اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے افسر و بیشتر جب مرنے کے بعد اولاد کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت کھو بھی اور اس وقت میں ان کا حق ادا نہ کیا تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھ دیا موقع میں کہ جس نے یہ کوتائیاں کیوں والدین کے حقوق میں اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو تو اس کے دو راستے تلافی ایک عیسانِ ثواب کی قصر جتنا ہو سکے ان کو عیسانِ ثواب کریں ثواب پہنچائیں صدقہ دے کر نوافل کے ذریعے قرآن خانی کے ذریعے یعنی خود قرآنِ کریم کی تلاوت کر کے جتنا ہو سکے ثواب پہنچائیں والدین اس سے کچھ تلافی ہو جاتی اور دوسری حدیث میں فرمایا جو والدین کے جو محبت کرنے والے عیزہ اقربہ دو صحباب ہیں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کریں اب والدین تو حیاتگر ہے لیکن ان کے عیزہ اقربہ دو صحباب ہیں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کریں اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کریں جیسے باپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو تاہی کی تلاحی فرما دے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جن کے والدین زندہ ہوں ان کے والدین کے ساتھ صحیح معنی میں حسنِ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے والدین زندہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا حق عطا کرنے کی سارے ثواب بغیرہ کے ذریعے توفیق عطا فرمائے تو اگلی حدیث ہے حضرت ابو فرینہ روایت فرماتے ہیں فرمایا کہ جا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ من حق الناس بی صحبتی بحسن الصحابتی خال امہ خال ثم من خال امہ خال ثم من خال امہ خال ثم من خال ابو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حاضر ہوئے حضور احضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمت میں اور آکر پوچھا کہ نعم بلک لاہما تو انہیں جواب میں عرض کیا کہ حضور اللہ ضرور زندہ ہیں اور دونوں زندہ ہیں والد بھی والدہ مالا تو آپ نے فرمایا فَتَبْتَغِلْ عَزْرَ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ سے عذر چاہتے ہو قالا نعم قالا فرجع الى والدائی کا فَأَخْسِن صُحْبَتَهُم تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ والدائی ان کے باس وابس جاؤ اور ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو بجائے اس کے کہ میں نے ساتھ جہاد دیا اپنے ساتھ جہاد کی فضیلت کو قربان فرما دیا والدین کے حضور صلی اللہ خبر پر ایک اور روایت آتی ہے اس میں آتا ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے جہاد کے لیے تیاری ہو رہی تھی تو ایک صاحب حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمت میں اور آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں اور اپنے ایک طرح سے فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں اتنا سچا طالب ہوں جہاد کا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اشارت میں کہ والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں انہیں والدین مجھے بھیج نہیں رہے تھے اجازت نہیں دے رہے تھے تو روتا چھوڑ کر آیا ہوں والدین کو اور آپ کی خدمت کا آیا ہوں تاکہ آپ کو آپ کے ساتھ جہاد کرو تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو جاؤ ارجع فَأَضْحِكْ أَضْحِكْهُمَا كَمَا عَبْقَيْتَهُمَا جاؤ اور ان کو جن کو روتا چھوڑ کر آیا ان کو جا کر ہساؤ اور ان کو راضی کرو میرے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت یہ ہے دیکھو بھائی وقال ہمارے عضلت کے کہ دین نام حفظِ حدود کا کس چیز کی حق کہاں تک ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ جہاد کے وزیرے سننی تو بس اور سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر دیئے توانا ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی رعایت کرتے ہوئے ہر معافیوں پر کام کرنا ہوتا ہے یہ جو یقبادہ پن ہوتا ہے نا آج کل ہمارے عضلت والی صلی اللہ علیہ وسلم پرمایا کہتے تھے کہ آج کل لوگ یقبادے ہو گئے یقبادے یعنی جیسے گوڑا کے ایک ہی باغ ہو تو ایک ہی طرف چلے گا دوسری طرف بھیان نہیں دے گا یقبادے ہو گئے یعنی ایک بات سن گئے کہ میں یہ چیز بڑی خضیلت کی ہے پھر اسی میں ڈک پڑے یہ دیکھے بغیر کہ اور چیزوں کے حقوق کیا ہیں اور چیزوں کے حدود کیا ہیں خوب سمجھ زبان سے میں نے بھی کہتی ہے آپ نے بھی سن لیا کتابوں بھی لکھا ہو گئے